اب پوزیشن دیکھیں کل بھی وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے ان کو ویلکم کیا ان کو مدھو کیا سی ایم سیکٹریٹ ان کے ساتھ میٹنگ کی اب کوئی لوجیکل بات ہو آپ یہ سوال ان سے پوچھے نا ان سے پوچھے نا اپیرنٹلی جو بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑے ان کو کوئی جنون بات بتائیں پرابلم کیا ہے سکیمات کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ریپورٹ کریں میں آپ کے ساتھ گزشتہ ایک سال سے بجٹ پر پی ایس ڈی پی پر گزارشات کرتا رہا ہوں ہم نے کئی ایک پیکیجز بنایا کوئی ایک زلہ بلوستان کا کوئی آج مجھے آکھر بتا دے جس میں ڈیٹھ سے دو اور اب روپے سے کم تر سکیمات گئے ہو گزشتہ اسمبلی میں بڑے محتبر معزز عراقین اسمبلی اپوزیشن کے پارٹی لیڈرز ان کے ایم پی ایس فرنڈ روک دیا گئے تھے ہم نے تو کسی کا نہیں روکا ہم نے ایکول سب کو ایڈجیسٹ کیا ہے ایک ففٹی ون کانسٹیچونسیز میں کسی ایک میں جا کر بتا دیں کہ کوئی میگا پروجیکٹ کا کوئی ایس اسکیم جس سے وہ متاثر رہا ہو ہم تو یقصہ کام کر رہے ہیں اب ایک روایتی مزاج یہاں پر رہا ہے کانسلر اور ناظرین والا مزاج کہ میں نے نالی لازمی بنانا ہے میں نے تف ٹائل لازمی لگانا ہے ہونر ایبل چیف جسٹس بلوشتان آئی کورٹ نے تف ٹائل کے حوالے سے ان کے جو ابزرویشن آئی ہے اس کو بھی ہمارے اپوزیشن کے ایم پی ایس درخور اتنا نہیں گردان رہے ہم ہونر ایبل بلوشتان آئی کورٹ چیف جسٹس صاحب جو ان کے ابزرویشن ہے جو ان کے ڈائریکشن ہے جو ان کے رمارس ہے وہ بلوشتان کے عوام کی بیتری میں ہمیں اس کو آنر کرتے ہیں اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اپوزیشن آراکین کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور وہ گئے وہ دور اب وہ دور نہیں ہے اگر کوئی خواب غفلت میں ہے وہ دور جو ہے داستان پارینہ بن چکا جس میں کانٹریکٹرز اور پبلک ریپریزنٹیوز مل کر سکیمات ایڈنٹیفائی کرتے تھے پی ایس ڈی پی کا حصہ بناتے تھے لابینگ ہوتی تھی ڈپارٹسمنٹ میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا جو طریقہ کار رہا ہے آپ سب جانتے ہیں اور ملی بغت سے عوام کا پیسہ زائع کیا جاتا تھا لوٹا جاتا تھا بیسا کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے ہمارا فوکس بلوستان کے عوام ہیں عوامی مفاد میں کوئی بھی آتا ہے عوامی نمائندگان ہیں پارلیمنٹریانز ہیں میڈیا ہیں کوئی بھی سیکٹر کے لوگ ہیں سرانگوں پہ عوام کے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ایک اینٹ بھی انریزنیبلی غیر ضروری طور پہ نہ ہم کسی کو کسی کی خواہش پہ دے سکتے ہیں نہ اس کے پیسے مضائع ہونے دیں گے ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں بی این پی سزار اختر منگل صاحب ان کی اپنی جماعت ہے اپنا انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کی اپنی خوشی این ایف سی میں چونکہ جب ٹیکسٹ کلیکشن کم ہوتی ہے تو پھر ڈیویزیبل پول میں جو پیسے جاتے ہیں ٹیکس زیادہ ہوگا زیادہ پیسے جائیں گے ٹیکس کم کلیکٹ ہوگا کم پیسے جائیں گے اور پھر جو فارمولا ہے فیڈل گورنمنٹ اس میں اس کا بھی عصہ کم ہوگا ورٹیکل اور اوریزنٹل دونوں فارمولاز میں اس میں صرف بلوشتان ہی نہیں تمام صوبوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے لیکن چونکہ ٹیکس کلیکشن کم ہے دوسری آپ نے بات کی سکیمات کی وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب نے جب ای پی سی سی کی میٹنگ سے بلوشتان کے فورٹی سیون پرسنٹ سکیمات کو ڈیلیٹ کرنے کی بنیاد پہ انہوں نے بہت سخت احتجاج کیا اس کے بعد پرائم منسل صاحب اسی دن ان سے ملے اور بعد ازام ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو دونوں رانوائوں کا جو پرائم منسل صاحب نے کمیٹمنٹ کیا ہے تو اس کے مطابق فیڈل پی ایس ڈی پی سے بلوشتان کے جو سکیمز نکل رہے تھے وہ واپس فیڈل پی ایس ڈی پی میں ڈال دئیے گئے ہیں پچاسی عرب کا اورال ہمارا شیئر ہے چھ سو عرب کے اورال فیڈل پی ایس ڈی پی میں بلوشتان کا شیئر اس وقت بنتا ہے تیرہ اشاریہ دو پرسنٹ جو انیس سو نوے سے آج تک جتے بھی فیڈل پی ایس ڈی پی ایس ڈی پی میں بلوشتان کو حصہ ملا ہے یہ آئی ایسٹ ہے پچیس عرب کے اس میں تقریباً ہمارے نئے اسکیمات ہیں ساٹھ عرب کے جو ہمارے آنگوئنگ اسکیمات ان کو فائنانس کیا گیا ہے چوالیس ایسے پروجیکٹ دے جو فائنانس ڈیویزن اس کے لیے فائنانس کرتی ہے اور پروینشل گورنمنٹس کے جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اس پہ دو اسکیمات ڈالے گئے ہیں باقی پرائنانس صاحب نے کمیٹمنٹ کی ہے اور وہ چھوٹے اسکیمات ہیں ایوریج جو ہے پانچ چھ ارب روپے کا یہ اسکیمات ہمیں ملتے رہے ہیں کبھی تین ارب کبھی دو وہ اس کا پی ایس ڈی پی سے تعلق نہیں وہ پی ایس ڈی پی کے بعد بجٹ کے بعد بھی سپیشل پیکج کے تحت جس کو پی ایس ڈی پی پلس کا نام دیا جا رہا ہے تو اس میں پرائنانس صاحب نے کمیٹمنٹ کی اکوموڈیٹ کریں گے ہمیں یقین ہے ہمیں امید ہے پرائنانس صاحب اپنا جو کمیٹمنٹ ہے اس کو ضرور آنڈ کریں ٹھیک کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں دیکھیں وینٹی لیٹرز کا بلوستان میں ایچ آر ہوتا آپ یقین جانئے اب تک ہم فائف ہنڈرڈ پلس وینٹی لیٹر اسٹیبلش کر چکی ہو رہا ہے کہیں اسی بھی پیسہ لے گی کہیں سے یہ دیکھیں ہماری کمیٹمنٹ ہے کووڈ پہ عوامی صحت پہ عوامی مفات پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں بلے اس بجٹ میں ہم روڈ نہ بناتے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک لیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا ایک سال کے لیے لوگوں کی زندگی آئے اس پر بلکل ہم کمپرومائز نہیں کریں گے ایک پی سی آر مشین جس کے لیے ٹیکنیکل سٹاف کی ضرورت ہے اور ایک وینٹی لیٹر یہ بڑا ایشو ہے اور بڑے مشکل سے ہم اس کو ارینج کر رہے ہیں مزید بھی آپ کو پتا ہے بارہ جو ہیں ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہیں ویرالوجسٹ ہیں میکروبال ہے بائیلوجسٹ بائیلوجسٹ ان کے لیے پوستر ہم نے کریئٹ کی تھی وہ ہم اپائنٹ کر رہے ہیں مزید بھی ہم گزارش کر رہے ہیں ایڈ بھی دے رہے ہیں کہ جدھر بھی ٹیکنیکل لوگ ہیں ایکسپیرینس لوگ دیار ویلکم اب بلوستان گورمٹ ان کو ویلکم کرے گی اور ہموں کو اکوموڈیٹ کریں گے اور وینٹی لیٹرز کی تعداد بڑھائیں گے لیکن آج تک جو وینٹی لیٹرز کا زیادہ استعمال ہوئے وہ نان انویسیف وینٹی لیٹرز بائی پیپ سی پیپ جو ایک موڈرائٹ سٹیج میں پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آکسیجن فرام کی جاتی ہے ایکسٹریم کرٹیکل کنڈیشنز میں جو وینٹی لیٹر ہے اس پہ آج کی تاریخ میں بھی کوئی ایک پیشنٹ نہیں ہے اس پہ بہت کم پیشنٹ گئے ہیں اور اللہ بچائے کہ وہاں تک کوئی پیشنٹ پہنچے لیکن آئی ڈو اگری کہ ہمارے پاس ایچ آر کا ایشو ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وینٹی لیٹرز کی تعداد بڑھائیں سیل دیکھئے یہ ہم نے آوائل میں کوئٹا کو دیگر ڈسٹرکس کے لیے اور کوچھ ایریاز کو کوئٹا ہی میں ہم نے سیل کیا تھا اس کے کوئی خاطر خان نتائج برامت نہیں ہوئے ابھی تو ہم نے تیس جن تک سمارٹ لوگڈان کو ایکسٹینٹ کیا ہے کوچھ ایریاز ہم ایڈینٹیفائی ضرور کر رہے ہیں میرا اپنا نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ کے جب ٹوٹل کیسز کے ایٹی ون پرسنٹ کیسز صرف ڈسٹرک کوئٹا کے ہیں تو اگر سیل کرنا پڑا تو پھر صرف ڈسٹرک کوئٹا کو آپ سیل کر رہے ہیں اور بالکی بلوشتان سے پھر منکتہ کر دیں اس کو باقی کوئی اٹارہ بیس ایسے ایریاز ہیں کوئٹا میں جن کو ہم ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں ہم زیادہ اس پہ ریسرچ کر کے کام کر رہے ہیں کہ کن ایریاز میں زیادہ کیسز ہیں اور ان کو بند کرنے سے واقعی فائدہ ہوگا اگر ہوگا تم ضرور کریں گے دیکھیں وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب نے جب اے پی سی سی کی میٹنگ سے واقعی کیا یہ احتجاج کی انتہا تھی کہ چیف ایگزیکٹر جاکہ وہ واقعی کرتا ہے بلوشتان کے تمام مفادات پہ ہم نے نہ کمپرومائز کیا ہے نہ کریں گے سوئی کے ایکسٹینکشن کا معاملہ ہے اس ایگریمنٹ کا جانگیر ترین صاحب تشریف لائے عمر ازغر صاحب عمر ایوب صاحب وہ تشریف لائے بڑا انہوں نے کوشش کیا کہ وہ جو ایکسٹینکشن ہے وہ پرانے گرانٹس کی مطابق پرانے ایوارڈ کی مطابق ہم اس کو ایکسٹینک کریں وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب نے یکسر انکار کیا یکسر اور آج تک ہم اس کے ایکسٹینکشن نہیں کی اور نہ ہی کریں گے بلوشتان کے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نام کریں گے اور نائی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بھلے ہمارے کوالیشن پارٹنر ہیں اچھی ریلیشنشپ ہے پرانے منسٹر صاحب کے نیت میں بلوشتان کے ساتھ ان کی محبت میں شفقت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایپی سی سی کی میٹنگ میں جو کچھ کچھ لوگوں نے بلوشتان کے ساتھ ایک ناروا سروق روا رکھنے کا کوشش کیا ایسے لوگوں سے ہمیں ختشہ ہے پرانے منسٹر صاحب سے بھی ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ ان پہ بھی نظر رکھیں ان کے ناک کے نیچے اگر ایسا کوئی بلوشتان کے حقوق میں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا نوٹس لے دوسری بات یہ ہے کہ سٹوری کری آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلوشتان کے جو حقوق ہیں جو بلوشتان کے وسائل ہیں اس پہ اختیار نہیں دیا گیا بلوشتان کے ساتھ سی پیک میں بھی نظر انداز رہا فیڈل اسکمات میں بھی انداز رہی لیکن پاسٹ کا وہ جو برڈن ہے جو بوجھ ہے اس سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کندوں پہ لادنا یہ بھی بلکل غیر مناسب رہوی ہے ان کی حکومت کو ابھی دو سال بھی پورے نہیں ہوئے پچھلا بھی انہوں نے فیڈل پی ایس ڈی میں بلوشتان کو اچھا شیئر دیا اس دفعہ بھی اچھا شیئر دیا اور مزید امومید رکھتے ہیں کہ موجودہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے ماضی کی جتنی بھی حکومتیں ہیں ان سے بہتر انداز میں آج بھی بلوشتان کی خدمت کر رہی ہے پریارٹی دے رہی ہے اور اپنے دور اقتدار میں وہ خود ثابت کریں گے کہ ماضی کی تمام حکومتوں سے زیادہ بہتر وہ ایک محب وطن گورنمنٹ ہے اور بلوشتان کے عوام کا زیادہ خیال رکھتے ہیں